ہی گائچ آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں دوہزار چوبیس کی لیٹ ایٹ سسپنس مووی جس کا نام ہے ٹریپ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو ایک بچر ہوتا ہے لوگوں کو مارنے کا کام کرتا ہے اور وہ ایک ایسی جگہ پہ فیض جاتا ہے جہاں چاروں طرف سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے کیسے نکل پاتا ہے آخر وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف اس کہانی کی شروعات میں ہم کوپر نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی رائیلی کے ساتھ میں ہے یہ دونوں ایک بہت بڑے کنسرٹ میں جا رہے ہیں ایک لیٹی ریون نام کے سنگر ہے آج اس کا کنسرٹ ہونے والا ہے اور بہت بڑی آبادی اس کی فین ہے خاص کر جو ٹینیز لڑکیاں ہیں وہ اس کی فین ہیں اسی لیے کوپر اپنی بیٹی رائیلی کو لے کے جلدی سے کنسرٹ میں پہنچ جاتا ہے رائیلی بتاتی ہے کہ ہم بہت جدہ لیٹ ہو چکے ہیں ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی سیٹ نہیں ملتی اسی لیے یہ اس کنسرٹ کو کھڑے کھڑے دیکھنے والے تھے ابھی چاروں طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے یہاں لیڈی ریون کی انٹری ہوتی ہے سب ہی لڑکیاں جوڑ جوڑ سے چلاتی ہیں پہلی تو ریون کیلئے پاگل تک ہو جاتی ہے اور لیڈی ریون یہاں پہ اپنا گانا گانے لگ جاتی ہے سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا تب ہی کوپر یہاں سے باتھرون میں چلا جاتا ہے اور باتھرون کے اندر جا کر وہ اپنے فون کو چیک کرتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک سپینسر نام کے آدمی کو پکڑ کی رکھا ہوا ہے اور جب وہ اپنے ہاتھ دو رہا تھا تب ہی یہاں اسے ایک عورت مل جاتی ہے اور اسے دیکھ کر کوپر کو بہت ہی جدہ عجیف فیل ہوتا ہے لیکن کوپر جیسے یہاں سے جاتا ہے تب ہی اسے یہاں پہ ایک عورت اور مل جاتی ہے جو جوڑی کی موم ہے اور جوڑی رائیلی کی سب سے اچھی دوست بھی ہے وہ کوپر سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں رائیلی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں تو وہ بھی بتاتی ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ میں یہاں پہ آئی ہوں کیا ہم دنوں باتیں کر سکتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کے پاس میں جاؤں گا اور تم سے بعد میں ملوں گا اس لئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی رائیلی کے پاس میں آ جاتا ہے لیکن کوپر یہاں اپنی بیٹی کے پاس پہنچتے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس کونسٹ کے اندر سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور پولیس یہاں لوگوں کو سکھے آدھار پر پکڑ پکڑ کے لے جا رہی ہے اس وجہ سے کوپر بہت زیادہ گبرانے لگ جاتا ہے جب لیڈی ریون کا گانا ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ٹی سٹ دلوانے کے لیے اوپر لے آتا ہے یہاں پہ ایک وینڈر تھا جو ٹی سٹ کو بیچ رہا تھا وہ کوپر کو بتاتا ہے کہ میری ساری ٹی سٹ لکھ چکی ہیں لیکن اگلے دس منٹ میں پھر سے ٹی سٹ آ جائیں گی اور میں تمہارے لیے ایک ٹی سٹ رکھ لوں گا تب کوپر اس آدمی سے بات کرتا ہے یہ آدمی اپنا جیمی نام بتاتا ہے کوپر اس سے پوچھتا ہے کہ آج یہاں پہ سیکیورٹی کیوں ہے تو یہ جیمی نام کا آدمی بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تم کسی کو مت بتانا ایک بوچر ہے جو لوگوں کو مارنے کا کام کرتا ہے اور یہ کوئی کونسٹ نہیں ہے یہ ایک ٹریپ ہے اس بوچر کو یہاں پہ فیسانے کا کیونکہ پولیس والوں کو جانکاری ملی ہے کہ وہ بوچر یہاں پہ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ سیکیورٹی یہاں پہ ہے اور یہ بات تم کسی کو مت بتانا تو کوپر بولتا ہے کہ نہیں میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اسی لئے کوپر اب باہر جانے کے راستے کھوزنے لگ جاتا ہے لیکن باہر جانے کا اسے کوئی راستہ نہیں ملتا کیونکہ جو باہر دروازے تھے ان کے اوپر سیکیورٹی کھڑی تھی جو باہر جانے والوں کو اچھے سے چیک کر رہی تھی کوپر یہاں پہ ڈرنک کی ہوئی ایک لڑکی کو سیڈیو سے نیچے گرا دیتا ہے جس سے پولیس والوں کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور خود وہ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ اور بھی جدہ پولیس والے آ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ باہر نہیں جاتا اور وہ واپس کونسٹ میں چلا جاتا ہے تب ہی اس کونسٹ میں ایک اور سنگر کی انٹری ہوتی ہے اور اس سنگر کے انٹری سٹیج کے نیچے سے ہوتی ہے اسی لئے کوپر کو پتا چل جاتا ہے کہ میں سٹیج کے نیچے سے جا سکتا ہوں اسی لئے وہ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ کیا ہم سٹیج کے نیچے سلے جائیں کیا کہ وہاں پہ جو یہ سنگر ہیں ان کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کپڑوں میں تم اپنی فوٹو بھی کچھوا سکتی ہو لیکن رائل ہی منع کرتی ہے ساتھی وہ نوٹیس کرتی ہے کہ میرے ڈیڈ کچھ عجیب حرکت کر رہے ہیں تب کوپر واپس سے ٹی سٹ لانے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے جہاں جیمی بولتا ہے کہ تمہاری ٹی سٹ آ چکی ہیں ان کا سٹوکیں زیدہ پہیں ہیں تم میری مدد کر سکتے ہو اسی لئے کوپر اس کے ساتھ میں جانے لگ جاتا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان سبھی کے پاس میں ایک کی کارڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے دروازے کھلتے ہیں جیمی کوپر سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آخر تم کام کیا کرتے ہو تو کوپر بوڑنے لگ جاتا ہے کہ میں فائر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اس سے جیمی کو کوپر کے اوپر ٹرشٹ بڑھ جاتا ہے اور تب ہی کوپر جیمی کا کارڈ چورا لیتا ہے یہ بات جیمی کو پتا نہیں چلتی جیمی بولتا ہے کہ تم سس میں بہت کام کرتے ہو کہتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان سبھی کو ایک کارڈ دیا گیا ہے تم بھی فائر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہو تو وہ کارڈ میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ پولیس تم سے پوچھے تو تم اس کارڈ کو بتا دینا اور تب کوپر اپنی بیٹی کی ٹیسٹ لے کے یہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے پاس میں کارڈ بھی آ چکا ہے اس لئے وہ اس کی کارڈ کی مدد سے ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے پولیس کھڑی ہوئی تھی اور ان کا سینئر بوچر کو پکڑنے کی ٹیکنک اپنے پولیس والوں کو بتا رہا تھا اور خود کوپر یہ بات سن رہا تھا وہ یہاں پہ کوفی کا بہانہ کر کے آیا تھا اور وہ یہاں پہ کچھ پولیس والوں کو کوفی دیتا بھی ہے اس سے پولیس والوں کو کوپر کے اوپر بلکل بھی سک نہیں ہوتا ساتھی ساتھ وہ یہاں پہ ایک پولیس والے کا ووکٹو کے بھی چرا لیتا ہے اس سے پولیس والے جو بھی حرکت کریں گے کوپر کو ہر ایک ایک ایکٹیویٹی پتا چلتی جائے گی لیکن کوپر جیسے یہاں سے جانے لگتا ہے پھر سے جوڑ ایک ہی موم اسے مل جاتی ہے جو کوپر کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی وہ کوپر سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہی تھی لیکن کوپر اسے بہاو نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے مجھے میری بیٹی کے پاس میں جانا ہوگا تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے پولیس والے یہاں پہ ایک آدمی کو سکھ کے آدار پر گرفتار کر لیتے ہیں اور کوپر یہاں پہ ایک بڑی عورت کو دیکھتا ہے جس کا جو سفائن نام ہے جو اس پورے میسن کی انچارج ہے کوپر جلدی سے واپس اپنی بیٹی کے پاس میں آ جاتا ہے اور کونسٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے ساتھی شاتھ وہ جو ووکیٹو کی چوراکی لے کے آیا ہے اس سے وہ پولیس والوں کی ہر ایک بات سنتا رہتا ہے پولیس والے بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی کے اوپر سکھ ہے وہ اسی کونسٹ میں آیا ہے جو لمبا تگڑا دکھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر ایک ٹیٹو بھی ہے اور یہ ٹیٹو کوپر کے ہاتھ پہ تھا اسی لئے کوپر یہاں پہ رسٹ بینڈ کو لگا لیتا ہے جس سے اس کا ٹیٹو کسی کو دکھائی نہیں دیتا کوپر اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم بھی باہر آ جانا اور وہ باہر جا کے اپنا پلان کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ فائر الارم بزانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی وہ کی ٹوکی سے یہاں پہ جوسیفین کی آواز آتی ہے جو اس پورے میزن کو لیٹ کر رہی تھی وہ اپنے پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ جو بوچر ہے وہ ہم سبھی کا دھیان بٹکانے کے لیے فائر الارم بزانے والا ہے اسی لئے سبھی فائر الارم کے اوپر اچھے سے نگا رکھنا اسی لئے کوپر کا یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا اور وہ اپنے دوسرے پلان کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے وہ کیفیٹیریا میں آ جاتا ہے جہاں پہ اویل اوپل رہا تھا اور اس کے اندر وہ کاس کی بوٹل کو ڈال دیتا ہے جس سے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ویسپورٹ ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی کا چہرہ جل جاتا ہے اور کوپر موکہ دیکھتے ہی شیف کے کپڑے پہن کر بیلیڈنگ کے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے باہر نکڑنے کا راستہ دیکھ سکے لیکن بیلیڈنگ کے چھت کے اوپر بھی پولیس والے تھے جو کوپر کو دیکھ لیتے ہیں اور پوچھے لگ جاتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو کوپر بتاتا ہے کہ میں نیچے کھانا بنا رہا تھا اور تب ہی وہاں پہ چھوٹا سا تماکہ ہو گیا پہلی دوست کا چہرہ جل گیا اور مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں پولیس والوں کو جب سک ہونے لگتا ہے تو وہ کوپر سے کوڑ پوچھنے لگ جاتے ہیں تو کوپر نے تو پہلے ہی کوڑ جان لیا ہے اس وجہ سے وہ یہ کوڑ بتا دیتا ہے اور پولیس والے کوپر کو یہاں سے جانے دیتے ہیں کوپر جب نیچے آتا ہے تو اس کی بیٹی وہیں پہ اسے مل جاتی ہے جو اپنے پیدا سے پوچھتی ہے کہ آپ کو دکت کیا ہے آپ بار بار جا کیوں رہے ہو اگر کوئی پروبلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو لیکن کوپر بولتا ہے تاکہ مجھے کوئی دکت نہیں ہے تب یہ لوگ واپس کنسٹ میں پہنچ جاتے ہیں اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایک ڈریم گرن کو چنا جانے والا ہے اور اس لڑکی کو ریون کے ساتھ میں ڈانس کرنے کا موقع ملے گا ساتھی ساتھ اس لڑکی کو سٹیز کے پیچھے بھی جانے کا موقع ملے گا تاکہ وہ لیڈی ریون کے ساتھ میں سیل فیل اسکیپ تو کوپر اس موقع کو ہاتھ سے نہیں گوانا چاہتا تھا اس لئے وہ یہاں پہ لیڈی ریون کا جو منیجر ہے جو اس کا چاچا بھی ہے وہ اس سے بات کرتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے کہ میری بیٹی کو کینسر ہے اور وہ کافی ڈائم بعد یہاں پہ آئی ہے اور وہ لیڈی ریون کی بہت بڑی فین ہے اگر لیڈی ریون اسے بلا لیتی ہے تو میری بیٹی جندہ رہے گی تو یہاں پہ جو لیڈی ریون کا منیجر تھا اس کے من میں تھوڑی ہی دیا آ جاتی ہے اس لئے وہ ڈریم گرل کے لیے رائیلی کو چن کے لے جاتا ہے اور اس چیز سے رائیلی کافی جدہ خوش ہوتی ہے اور رائیلی اپنے پیتا کے ساتھ سٹیز کی طرف جانے لگ جاتی ہے ان دونوں کو کارڑ دی جاتے ہیں اور سٹیز کے پیچھے کھڑے رینے کیلئے بولا جاتا ہے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب لیڈی ریون تمہارا نام پکارے گی تب تمہیں سٹیز بھی جانا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈانس کرنا ہے تو رائیلی اس چیز سے کافی جدہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور جب لیڈی ریون ڈریم گرل کا نام پکارتی ہے یعنی رائیلی کا نام پکارتی ہے تو رائیلی سٹیز پہ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے لیڈی ریون کے ساتھ میں ڈانس کرتی ہے اس چیز سے اسے کافی جدہ خوشی ملتی ہے تانی کی کوپر کا پلان کام کر گیا اور جب ڈانس ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بیٹی رائے لیے اپنے پیتا کے پاس میں آ جاتی ہے اس کا پیتا دیکھنے لگ جاتا ہے کہ جو جوسفائن نام کی عورت ہے وہ میری طرف ہی آ رہی ہے اس لیے کوپر یہاں پہ ایک لڑکی کو اٹھا لیتا ہے جو بےوس ہو گئی تھی اور اسے سٹیز کے پیچھے میڈیکل والوں کے پاس میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کا علاج کروانے لگ جاتا ہے اس سے جو یہاں کا سٹاپ تھا اسے کوپر کے اوپر بلکل بھی سک نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا انسان کوپر کی جانچ بھی نہیں کرتا اوپر اب سٹیز کے پیچھے آیا ہوا ہے تب ہی وہ کھٹوگی کے ذریعے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ بیس ہزار سے بھی جدہ لوگ آئے ہیں جن میں سے تین ہزار تو آدمی ہیں اور ان تین ہزار میں سے کیول ایک انسان کو ہی ڈونڈنا ہے اوپر کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو پولیس مجھے پکڑ لے گی تب ہی لیڈی ریون یہاں اپنا کنسٹ ختم کر کے آ جاتی ہے اور وہ یہاں پہ آتی رائیلی کو دیکھتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے رائیلی کافی جدہ خوص ہوتی ہے یہاں پہ کوپر لیڈی ریون کو یہ بولنے لگ جاتا ہے کہ کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں میرے لیے یہ بہت جدہ ضروری ہے اسی وجہ سے لیڈی ریون اسے اپنے کمرے میں لے کے آتی ہے تو کوپر سیدھے ہی بولنے لگ جاتا ہے کہ میں نے ایک سپینسر نام کے آدمی کو کڈنپ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ گیس کے سیلنڈر پر رکھے ہوئے ہیں جو میرے فون سے کنیکٹ ہیں اور جتنی پولیس یاد اس کے لیے آئی ہے وہ انسان میں ہی ہوں اسی لیے اگر تم اس انسان کو بچانا چاہتی ہو تو مجھے یہاں سے نکال دو تو اب لیڈی ریون کے پاس میں کوئی اپسن نہیں تھا کیونکہ وہ اس پینسر نام کے انسان کو بچانا چاہتی ہے اس وجہ سے وہ کوپر اور اس کی بیٹی رائیلی کو اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور یہاں سے ان دونوں کو لے جاتی ہے اور لیڈی ریون کی گاڑی کو کوئی چیک بھی نہیں کرتا رائیلی کافی جدہ خوش ہے کیونکہ وہ لیڈی ریون کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے لیڈی ریون یہ دیکھ لیتی ہے کہ کوپر کے بارے میں کیول کوپر کوئی پتا ہے اس کی فیملی کو اس بارے میں نہیں پتا اسی لیے وہ رائیلی کو بارنے لگ جاتی ہے کیا میں تمہارے گھر پہ چل سکتی ہوں تو رائیلی یہ سنتے ہی تو پاگل ہو جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں تم میرے گھر پہ چل سکتی ہو اور مجھے بہت جدہ خوشی بھی ہوگی اب کوپر کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور تب لیڈی ریون گاڑی لے کے یہاں سے کوپر کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے جہاں کوپر کی ایک پتنی بھی ہے جس کا ریچل نام ہے کوپر کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے جس کا لوگن نام ہے اور لیڈی ریون انہیں دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے اور یہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اوپر آہستہ سے یہاں پہ لیڈی ریون کو یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ اگر تم نے پولیس کو یا میرے گھر والوں کو بتانے کی کوشش کی تو میں سپینسر نام کے آدمی کو مار دوں گا اور سائد میں تمہیں بھی مار دوں لیڈی ریون یہاں سب بھی لوگوں سے باتیں کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا تم لوگوں نے بوچر کے بارے میں سنا ہے تو ریچیل بولتی ہے کہ نہیں ہم نے بوچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا تو لیڈی ریون بوڑھنے لگ جاتی ہے کہ وہ میرے کنسٹ میں آنے والا تھا اسی وجہ سے وہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ تھی اور کسی نے پولیس وانوں کو بوچر کے بارے میں یہ جانکاری پہلے ہی دی تھی اور ہم نے تو یہ بھی سنایا کہ بوچر کے پاس میں ایک بلیک رنگی گاڑی بھی ہے اور تو اور اس کے ہاتھ کے اوپر ٹیٹو بھی ہے کوپر کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ میری پول نہ کال دے اس وجہ سے وہ لیڈی ریون کو بولتا ہے کہ تمہارا شو بہت اچھا تھا اور سایہ تم تھکی ہوئی ہو اس لیے تمہیں اب یہاں سے جانا چاہیے ابھی لیڈی ریون یہاں پہ پیانو دیکھتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں تمہاری فیملی کے لیے یہاں پہ پیانو بجانا چاہتی ہوں اور کانا سنانا چاہتی ہوں اور وہ یہاں پیانو بجانے لگ جاتی ہے اور تب ہی جو فون یہاں پہ کوپر کے ہاتھ میں تھا اس فون کو چھین کے وہ یہاں پہ رائیلی کے ساتھ میں سیلفی لیتی ہے اور سیدھا باتھروم کے اندر چلی جاتی ہے کوپر باتھروم کا دروازہ پیٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیس دروازہ کھول دو نہیں تو بورا ہو جائے گا لیڈی ریون جلدی سے سپینسر سے بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کہاں پہ ہو میں تمہیں چھڑوا سکتی ہوں لگن سپینسر بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں پہ کیسے آیا ہوں میں جس گھر کے اندر ہوں اس کا نیڑا دروازہ ہے اور اس گھر کے باہر ایک ٹوٹے ہوئے سیر کا سٹیچو ہے اس لیے لیڈی ریون جلدی سے انسٹا پہ لائیو جاتی ہے اور اپنی اوڈینس کو یہ سب بتا دیتی ہے اور اتنی زیادہ اوڈینس میں سے ایک انسان کو اس گھر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور لیڈی ریون اس انسان کو بول دیتی ہے کہ جلدی سے پولیس کو بولاؤ تب تک یہاں پہ کوپر آ جاتا ہے اور وہ اپنا فون چھین لیتا ہے لیکن جب وہ اپنا فون چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے سپینسر کو چھڑوا لیا ہے اس بات سے اسے کافی جدد دکھ ہوتا ہے اور گصہ بھی آتا ہے وہ لیڈی ریون کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے میری فیملی کو گھر کے اندر لوگ کر دیا ہے اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا تو لیڈی ریون بڑھنے لگ جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے دماغ کے ساتھ پروبلم ہے اور تمہیں سائیکائیٹرک کی ضرورت ہے اور تم یہ سب کام کرنا چھوڑ دو لیکن تب ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کی فیملی اسی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی تو وہ یہاں پہ لیڈی ریون کو چھوڑ دیتا ہے اور لیڈی ریون یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس گھر کے اندر خود کو لوگ کر لیتا ہے تب تک یہاں پہ بہت ساری پولیس بھی آ جاتی ہے وہ پولیس اس گھر کو چاروں طرف سے گہر لیتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی حال میں بوچر کو نہیں جانے دے گی لیڈی ریون یہاں ابھی بھی ہے کیونکہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے اسی وجہ سے اسے یہاں سے جانے کے لیے بول دیا جاتا ہے تب ایک سیکیورٹی والا یہاں پہ گاڑی کو چلا کے لے جاتا ہے لیکن یہ گاڑی کچھ ہی دوری پہ آتی ہے تو لیڈی ریون کو پتا چلتا ہے کہ یہ سیکیورٹی والا بوچر ہی ہے یعنی کی کوپر ہے تو سائد ٹنگل کے راستے سے میری گاڑی میں آ پہنچا ہے تب ہی یہ گاڑی ایک جیمیں فرز جاتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی تو لیڈی ریون کی ہے اس وجہ سے وہ چاروں طرف سے گاڑی کو گہر لیتے ہیں اور لیڈی ریون کسی طرف نے آپ کو چھڑوا کے یہاں سے گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے تب تک یہاں پہ بہت ساری پولیس آ جاتی ہے کیونکہ پولیس والوں کو پتا چل گیا تھا کہ جو بوچر ہے وہ لیڈی ریون کے ساتھ چلا گیا اس لیے پولیس یہاں پہ آئی ہے اور وہ اس گاڑی کو چاروں طرف سے گہر لیتی ہے لیکن اس گاڑی کے اندر کچھ کپڑے تھے اور کوپر کسی کی نگاہ میں آئے بغیر ان کپڑوں کو پہن کے یہاں سے نکل لیتا ہے اور پولیس والوں کو پتا بھی نہیں چلتا تب تک جو پولیس والے ہیں ان لوگوں نے یہاں سپینسر کو بھی چھڑوا لیا ہے اور لیڈی ریون سپینسر سے بھی ملتی ہے ہم ریچیل کو بھی دیکھتے ہیں اس کے گھر میں جوسیفن نام کی ابیائی ایزنٹ آئی ہوئی ہے وہ یہ بہنے لگ جاتی ہے کہ اگر تم جاؤ تو تم یہاں سے کسی دوسری جگہ پہ جا سکتی ہو کیوں بھی جو بوچر ہے یعنی تمہارا ایس بینٹ وہ تمہارے لیے خطرناک بھی ہے لیکن وہ بولتی ہے کہ نہیں میں یہی پہ ٹھیک ہوں کیونکہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا اسی لئے سارے پولیس یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن دیر رات کو جب وہ یہاں پہ اکیلی تھی تب کوپر اسی گھر میں واپس آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ یہ بہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پولیس والوں سے گلتی ہوئی ہے تم نے یہ سب کام نہیں کیے اور ہم دونوں کو پولیس والوں کے پاس میں جا کے پولیس کو سمجھا دینا چاہیے لیکن کوپر بڑھنے لگ جاتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنے اچھے سے جانتے ہیں پولیس والوں کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا سائے تم نے ہی انہیں جانکاری دی ہے اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں مان کے میں خود کو بھی ختم کرنوں گا آخر تمہیں میرے بارے میں پتا کیسے چلا تو وہ بڑھنے لگ جاتی ہے جب تم کام سے لوٹتے تھے تب میں تمہارے کپڑوں کی سمیل کو دیکھتی تھی وہ ان میں خون کی بدبو آتی تھی اور کہیں کہیں تو خون کے چھینٹے بھی لگے ہوتے تھے اور تم ہر روز دیر رات کو گھر پہ بھی آتے تھے میں نے تمہارا پیچھا بھی کیا تھا اور تم جن جن لوگوں سے ملتے تھے وہ لوگ اگلی دن گائب ہو جاتے تھے یا مارے جاتے تھے اس وجہ سے مجھے تمہارے اوپر سک ہو گیا تھا لیکن میں پوری طرح سے شور نہیں تھی اور بعد میں میں نے یہ آدھی ادھولی جانکاری پولیس والوں کو دے دی لیکن میں نے تمہارا نام نہیں بتایا اوپر بولتا ہے کہ اسی جانکاری کی مدد سے پولیس مجھے آج ڈھونڈ رہی ہے اور اب میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا وہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پائی کھلانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے دونوں بچوں کیلئے پائی بنائی تھی اور وہ یہاں پہ ہے نہیں اسی لئے یہ پائی اب تمہیں کھانی چاہیے تو وہ اپنی پتنی ریچیل کے ساتھ پائی کھانے لگ جاتا ہے ساتھی وہ یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میری موم نے میری باتیں کبھی نہیں سنی ہمیشہ سے اپنی موم کے لیے اچھا لڑکا بننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میری موم مجھے بہت زیادہ پیٹا کرتی تھی اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور اس وجہ سے میں آج ایسا بن گیا ہوں لیکن جیسے وہ پائی کھتم کرتا ہے اسے نسا ہونے لگ جاتا ہے یعنی کہ ریچیل نے اس کے اندر کچھ ڈرگز بغیرہ ملا دیئے تھے اور اس وجہ سے کوپر کو چکر آنے لگ جاتے ہیں اسے اپنی موم کا ویجن بھی نظر آنے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں پہ پھلیس آ جاتی ہے جو اسے الیکٹریک سوک دے کے پکڑ دیتی ہے کوپر کو جلدی سے گھر کے باہر لائے جاتا ہے اس کی بیٹی بھی یہاں پہ آتی ہے جو اپنے ڈیڈ کوپر سے ملتی ہے کوپر کو جب یہاں سے لے جایا جاتا ہے تو کوپر اپنی بیٹی کی سائیکل کو دیکھتا ہے اور وہ سائیکل گیری ہوئی تھی وہ اسے سیدھا کر دیتا ہے اور اسے گاڑی کے اندر بٹھا کے یہاں سے لے جایا جاتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ کوپر نے اس سائیکل کے اندر سے ایک لوئے کی تاڑی کو نکان لیا ہے جو کی ٹائر کے اندر ہوتی ہے اور اس کی مدد سے وہ اپنی ہاتھ کڑی کھول لیتا ہے اور بہت تیز تیز ہسنے لگ جاتا ہے یعنی کہ وہ یہاں سے چھٹ کر بھاگ جائے گا اور یہاں سے بھاگ کر وہ اپنی پتنی یا لیڈی ریون ان کو ضرور مارے گا باقی ان سب چیزوں کے بارے میں مووی کے پارٹ ٹو میں ہی پتا چلے گا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں Thank you for watching